موسیقی 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 بھی تھی کل ہم جگہ 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 جب میں راستے میں بھی گزری تو میں نے دیکھا کہ کافی احتمام لوگوں نے کیا ہے دیفنیٹلی احتمام تو ہر سال کیا جاتا ہے لیکن چونکہ ہر سال جو شکر روز بڑھ جاتا ہے اور یہی کل ہم نے observe بھی کیا اور آج بھی ہم امیشہ کی طرح اپنے فارمٹ کے کارڈنگ لے کر چلیں گے اور آج ہم اپنے اوانس کے لیے بھی بہت چاری باتیں کرنے والے ہیں ٹرافک کے حوالے سے پیشلے ویمن گاڑی سیکھنی ہے بائک سیکھنی ہے یا اس کے علاوہ آپ کو ٹرافک کورننگ کی کس طرح سے ان کی پاسداری کرنی ہے ان پر عمل کرنے ہے اس پر بھی ہم گائیڈنس دیں گے آپ کو اپنے پہلے سیگمنٹ میں اگر اس سے پہرے میں آپ کے ساتھ ریسر شیئر کرتی چلوں اور آج آپ کو میں بتاؤں گی کہ آج نامور عالم دین سید سلمان ندوی کی تاریخیں پیدائش اور تاریخیں وفات کا بھی دن ہے ان کے والے سے بات کیجئے تو بائیس نومبر ایٹین ایٹی فور کو صوبہ بہیار کے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور نائنٹین ون میں علامہ شبلی نومانی ان کی شخصیت میں نکھار کے لیے بہت اہم کام بھی کیا قائم کردہ ادارے سے وابستہ ہوئے مولانا شبلی کی وفات کے بعد سید سلمان صاحب اور انہوں نے اس ادارے سے وابستہ کی کہ دوران مولانا نومان شبلی کی ناگ مکمل رہ جانے والی سیرتن نبی مکمل کی اور وہ دور تب تھا ایسا جب اس دور کی بات کیجئے تو ہندوستان جو ہے وہ سیاسی سطح پر غلامی کی نجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور ان کی فکر اور ان کی وجہ سے وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی نظریہ کی وجہ سے وہ چیزیں انہوں نے اس میں ایک بہت اہم کردار اداب بھی کیا اور وہ بہت بے چینی کے ساتھ اس تمام سیناریو میں نمودار بھی ہوئے اور جناب ان کی کئی تصانیف بھی ہیں جن میں نکوش سلمانی ہے حیات شبلی بہت مشہور جو ہیں ان کی تصانیف ہے اور انہوں نے مذہبی اور تاریخی دونوں طرح کی کتابیں بھی لکھی اور جون انیس سو پچاس میں پاکستان آیا اور یہاں آنے کے بعد دستور کو اسلامی خطوط پر ڈھالنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا اور اس حوالے سے آج ان کو یاد کیا جا رہا ہے ایک عالم ادین بھی تھے اور بہت زبردست کس ان کے رائٹر بھی تھے ان کو آج ہم اس حوالے سے یاد بھی کر رہے ہیں ان کی تمام طرح چیزیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی جناب اگلی ریسرچ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور ہم اپنے پلاتفارم سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ نے کچھ ایسی بات بتاتے رہیں اور دکھاتے رہیں جو آپ خود جا کر اوبزورب نہیں کر سکتے ہیں جناب یوگا ہم کہتے ہیں بڑا ایک زبدستی ایک ایک ایکسرسائز ہے آپ کے مائن اور سول دونوں کے لیے بہت یوسفل ہے لیکن اگر آپ یوگا کسی پہاڑ کے چٹان پر بہت خطرناک راستے پر جا کے کریں تو یہ تھوڑی انوکی بات ہے جناب ایسا ہی ہوا ماؤنٹین کلائبنگ کا ہارے کو شوق ہوتا ہے لیکن مہا جا کر یوگا کرنا یہ ایک جناب خاتون ہے جو خطرناک پوسٹ کے ساتھ یوگا کرنے کے سورجش کرنا اس سے بھی زیادہ انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے چینی صوبے میں خاتون ہے جنہوں نے بلند ترین چٹان کی چوٹی پر یوگا کر کے سب کو حیران کر دیا اور ان کی جو پکچرز ہیں وہ سوشل میڈیا پر اچھی خاصی وائرل ہو چکی ہیں ستہ سمندر سے بائیس سو میٹر بلند اس پہاڑ کی بات کی جائے جہاں پر یہ یوگا کر رہی ہیں وہ تاوہ مذہب میں ایک بہت خاص اہمیت کا حامل ہے اور اس مذہب کے بانی کے حوالے سے اس پہاڑ کی چوٹی کو منصوب بھی کیا جاتا ہے اور جو کہ معروف چینی فلسوی بھی تھے اور روایات کے مطابق یہ غیر جو کہلیں ہمبار چوٹی پر بیٹھ کے مراقبہ کیا کرتے تھے اور یہ خاتون جو ہیں اس پہاڑ کی چوٹی پر یوگا کر رہی ہیں اور ان کو دیکھا لگ رہا ہے کہ اب ان کا خدا رہا خاصتہ بیلنس آتا ہے تو بہت سارا مشکل آئے گی اب آپ کی ملاقات جو ہم اپنے مہمانوں سے کرواتے ہیں میں صبح آپ سے ذکر کر رہی تھے کہ ہمیں بڑی جو کہلیں اس حوالے سے awareness کی ضرورت ہے سپیشلی خواتین کو اتخدار نکستہ کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو کوئی ٹرافک جام سب سے پہلے مردش رہا تھا آپ کی گاڑی میں چاہے آپ کا بھائی بیٹھا کوئی خاتونی ہوگی وہ ہی گاڑی چلا رہی ہوگی اس کو نہیں پتا ہوگا حالکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا تھوڑا اب تک ہو بھی جاتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے ہم آج آپ کو awareness بھی دینے والے ہیں lane اور line کی پبندی کیا ہوتی ہے خواتین ڈرائی ورز کیس طرح سے چاہے وہ موٹر سائکل چلاتی ہیں چاہے وہ گاڑی چلاتی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے انسا ہم بات کریں گے ہمارے پاس عروسہ حسین ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ پھول موجود ہوں گی آپ دونوں ایک ومن آن ویل اور ایک گاڑیوں کے حوالے سے جو ایک مغلپورا میں سنٹر ہے وہاں پر ٹرینک دیتی ہیں دونوں کو ویلکم کرتے ہیں سب سے بہتر پول آپ کی زانے مائیں گے میں نے آتے ہی کہ جہاں کھی ٹرافک جائم ہو کچھ ہو ایسا واقع ہوتا ہے یہ ازار ہی بات ہے ایسا ہوتا ہے جائم کیونکہ لوگ روڈز کو جب فولو نہیں کریں گے تو جائم ہوگا تو پھر خواتین کو الزام کی دیتے ہیں مجھے یہ اس بات سے مسئلہ ہے کیونکہ خواتین چوہ ہے ایک ہمارا مائن سیٹ ہے ہم کمجھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ اچھی ڈرائیو نہیں کر سکتی اس وجہ سے وہ آگے چاہے میل ہی ہو لیکن ہمارے میلز کی جو پریزیپشن ہوتی ہیں وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ میں بھی آپ جو کہ گاڑی سکھ آتی ہیں ٹریننگ میں آپ کا سینٹر ہے وہاں پر تو کیا لگتا ہے کہ خواتین میں کتنی اچھی ڈرائیویں گے ہیں یہ میں جاننا چاہوں گے آچھی الحمدلللہ میں نے 300 جو فی ملز ان کو ٹرین کیا ہے ٹرین کیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میری ٹرینی جو ہیں ان میں لیکن اف کونفیڈنس ہوگا یا ان میں ایشو یہ ہوگا کہ ان کے اندر ابلیٹی یا کپابلیٹی کی کمی ہوگی ایسا کتن نہیں ہے بلکہ ماشاءاللہ وہ کمپیرٹیو لی ریزلٹس جو ہیں ان کے میلز کے بانسبت بہت اچھی ہیں اچھا ایون کہ میں نے انہوں نے مکینکلی بھی ان کو ٹرین کیا ہے اور وہ کین ابزرور اور سکینڈ کیونکہ وہ ایک جیسے آپ سمجھتے ہیں مائنسیٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میل وہ اچھے ڈرائیور ہیں فیمیل اچھی ڈرائیور نہیں ہیں تو وہ زیادہ اس بارے میں انٹرس لیتی ہیں کہ ہم نے ان سے زیادہ اچھا جو ہے ریزلٹس دے ہیں اور الحمدللہ انہوں نے ریٹرن ٹیسٹ سے لے کہ مکینکلی انہوں نے بہت اچھا ٹیسٹ دیا اور جہاں پر رہ گی بات یہی جو لوگ ایک ہمارا فینومینا بھی کہہ لیں آپ کہ ہم ان کو بجائے پریشیٹ کرنے کے کہ اگر وہ ایک سٹیپ لیتی ہیں کہ وہ باہر نکلی ہیں بائک پر چاہے گاڑی پر ہے بلکک بائک پر چاہے گاڑی پر ہے ہم سب کو چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں تاکہ ان کا کونفیڈنس اور جو ہے بلو سب اس پول میں آپ سے جانا جائوں کی یہ جو ٹریننگ سینٹر ہے یہاں پر کس طرح سے ٹریننگ دی جاتی ہے کرائیٹیلیا کیا ہے پروسیجر کیا ہے تاکہ دیکھنے والی جو خواتین ان کو بھی آئی گیا ہو جائے جی ایکچھلی اس کا جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ ٹیوٹا جو ہمارا آفیس ہے یہاں پہ وہاں سے فرم ملتا ہے اور فرم کو جو فیل کر کے وہ ہمیں دینا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہمیں انٹریو کال کرتے ہیں انٹریو کے بعد پھر ہم سیلیکشن کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تعداد میں میکسیمم 600 سے 700 تک فرم سمیت ہوتی ہے اور اس میں سے ہم نے 100 جو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور 100 میں سے جو پھر ہم ڈیزرونگ ہیں ان کو بیسیکلی جو ٹیوٹا کے ساتھ سیٹی پیال کا جو ہے وہ ایک اشتراک ہے جو ٹرین ڈرائیور سیف روڈ کا لوگا ہے ہمارا تاکہ وہ جو بے روزگار ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ روزگار مل سکے اس وجہ سے ان کو ہم زیادہ پریفرنس دیتے ہیں کہ وہ بھی ہیں لیکن لوگوں کا جو روزان دیکھا ہے ہماری طرف وہ زیادہ پوزیٹیو بھی ہے کیونکہ وہ سب اس میں ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی آتے ہیں انجینئرز بھی آتے ہیں لیکن ہم وہیں بات کے وہ تو کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن ان کا کیا ہے کہ ہم یہاں پر اس لیے سیکھنے آتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں پروپر ایک گائیڈلائن ملے گی ہاں ٹرافک روز اور ساری بھی بلکل کیونکہ باہی سر جو ڈرائیونگ سیکھتے ہیں اس میں ایک سپریڈنگ پول تو کر لیتے ہیں لیکن جو تھیری ہے وہ کیسے پڑھیں گے بیسیکلی وہ ہمارے پاس اس لیے موڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کا ٹریننگ سینٹر ہے کہاں پر یہ ہمارا ٹریننگ سینٹر ہے یہ آپ جی ٹی روڈ پر جائیں یو ای ٹی لہور سے آگے ریس کیو کو آفیس ویٹمین روڈ ویٹمین روڈ اس میں ہے مغلپورا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اس کے اندھر ہمارا جی بلکل اروسا آپ کی جانے بھی آؤں گی کیونکہ ابھی گاڑیوں کو بات کریں ہمارا ٹریننگ بائک پر بھی نکلتی ہیں دیفنیٹلی اور اس کے حوالے سے بھی آپ ان کو سکھاتی ہیں تو وہاں پر بتائیں اپنے انسٹیوٹ کے حوالے ویٹمین روڈ کے حوالے اسلام علیکم میں ویٹمین روڈ کی بیسٹرینر ہوں اس وقت الحمدللہ اور آپ نے یہ دیکھا ارمیلا کہ ڈرائیونگ جو اس کا کونسپ تو آگیا ہوا ہے مطلب آپ کہلیں کہ ڈرائیونگ سے ڈرائیونگ سے ڈرائیونگ سے بہا ہی سنفے ناظرک جاتے ہیں تو وہ کونسپٹ ہے کہ فیمیل بائک نہیں چلا سکتی جبکہ یہ کونسپٹ ہی ہم نے چینج کی ہے پسلے دو سال سے میں وہاں پہ تریننگ دے رہی ہوں اور میں نے ایسی ایسی لڑکیوں میں لڑکیوں میں پہلے ہی آنا چاہیے تھا تو اس کے لئے پڑا زبردست ہمارے تریننگ سیشن چلتا ہے ہمارا ریسکیو1122 نے ہمیں ہمیں تریننگ دیتے ہیں بلکل ان کا کونفیڈنس لیول ہائی کرتے ہیں کیونکہ جب تب کونفیڈنس لیول نہیں ہوگا تو پھر آپ کو پتے جیسے ابھی آپ نے بتایا پھول شزاع سے بات ہوئی ہے کہ کہتے ہیں بی بی ہے تو دہان سے چلیں یہ کونسپٹ ختم ہوگیا آپ دیکھیں بی بیاں جو ہیں وہ زیادہ خیال کرتی ہیں میں کارل ایک کوئی ہفتہ پہلے ایک خاتون پی صبح خاتون گاڑی چلاری تھی کچھ ان کو کسی نے کچھ ان کو تنک کیا کسی نے میں پریشار ہو گئی کہ اس خاتون نے پتنی کون تھی کیا تھا انہوں نے پریشارناک میں دام کر دیا اس بندے کا کہ کبھی اس کو تنک کر رہی تھی اس کو آگے نہیں نکلے دیا اتنی ایکسپورٹ لگری تھی مجھے درائیوگ میں مطلب سیف درائیوگ کر رہی تھی لیکن اس کو اس کو پراپر لیون ان اس کو جو کہتے ہیں سابق سکایا کسی تو مجھے تنک کیا یہ سکلز بہت اچھی بھی ہیں کچھ خواتین کی اب کافی شایر وومنز بھی آتی ہیں ہمارے پاس تو ان کا پہلے کانفیٹنس لیول جو ہے اس کو ہائی کرنا پڑتا مطلب آپ کو پتہ ہے اس کو یہ کنسپٹ ہے کہ اکسر نے ابایا پہنا ہوتا ہے ابایا پہنا ہوتا ہے ابایا پہنا ہوتا ہے بائک پر بیکنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ویل میں زیادہ انجریز آتی ہی اس لئے ہیں کہ ابایا پھنس گیا اور یہ سارا کچھ ہی ہے کافی اسیو کریٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس چیز کو مطلب میں یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک آپ نکاب کریں پردہ ہٹانے ضروری نہیں ہے اس کے لئے آپ جس اپنے بھرکے کو شارٹ میں لے آئیں کپڑے سمتے پہنے یہ ہمارا ڈریس کوڈ ہوتا ہے ہم پہلے ان میں یہ بیلٹی رکھتے ہیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے ہماری ہیل مت ہے ہماری سیفٹی کٹ ہے ہماری سیفٹی کٹ میں ہماری انکلز آ جاتے ہیں جوائنٹ سیسکی ہے ہم لوگوں نے یہ کرنا ہوتا ہے پہننا ہوتا ہے تاکہ وہ کسی بھی انجری کو مطلب کر سکے مطلب کر سکے مطلب کر سکے ایک ہمارا لیکچر ہوتا ہے اتلس ہونڈا کی طرف سے جو کہ سیفٹی ہوتا ہے کہ روڈ پہ کیا کرنا آپ نے کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا تو اس کو کسنا مینٹیننس کسنا کرنی ہے بائکی وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو کے ڈاکٹر رزوان صاحب وہ سپیشلی لیکچر دیتی ہے ایک جو ہمارا گروپ چلتا ہے اس میں فرسٹ ریٹ کے بارے میں بہتا ہے وہ بڑا سا پڑ جاتا ہے مطلب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فل پیککیج ہے اچھا تو کتنے عدیورشن کا ہوتا ہے مانت کا ہے دنوں پہ نو 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 15 دن کا ہوتا ہے جس میں 2 ڈیز ہم سائکلنگ کرواتے ہیں بیلنس کرواتے ہیں کیونکہ اگر لڑکیاں ہیں اب بچپن میں بائک چلائی ہوتی ہے سائکل چلائی ہوتی ہے اس کے بعد انہیں نہیں پاتا ہوتا تو ویری سیکنڈ ہے یہ ہوتا ہے کہ بچیاں آنکہ خود مجھے بتا رہی ہیں تو میں آج میں نے ابو کی بائک خود اندر کر لی اور ابو بڑے شوق دو ہے سیز میں جو ہمارا لرننگ پیرید ہے وہ ہاف این آر کا ہوتا ہے اچھا ہم ٹریننگ دیتے ہیں گراوند ٹریننگ صحیح اب وہ جو ہاف این آر کا ہوتا ہے ہم سارا بائک کے بارے میں بتاتے ہیں پہلے دو لڑکیں ڈرھتی ہیں کہ ہم بائک کو ہاتھ کس طرح لگا یہ گر جائے گی یہ چل جائے گی جب انہیں کلاچ بے بریک اور گیرنگ کے بارے میں بتاتے ہیں پھر وہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہی ہم کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی اچیفمنٹ ہمیں کہوں گی ہماری یہ ہے سی ٹی پی الکی بی اور اس کی وان وان ٹو 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 اور پلس ہم لوگ انہیں باہر لے جاتے ہیں روڈ سے بھائی انہیں بتاتے ہیں کہ یہاں پر اس طرح اس طرح ہے کیونکہ سکھانا یا سیکھنا یہ نہیں ہے روڈ پر نکلنا روڈ سنس کو سمجھنا سب سے زیادہ ٹریننگ مجھے لگتا ہے ہمارے معاشرم میں یہ ہے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سپیشلی ملس کے آئی کونٹیکٹ اس کو کور کرنا بہت مشکل ہے وہ تو آپ بہت مقصد co میں نے کہا کیلئے میرے کھال سے آپ نے یہ بھی کہیں کہ جب جائیں اگر میل کے ائکنٹیکٹ سے کوئی ایسو ہے تو وہ کھر گوگل کیا گوگل کریں اور پہلو اس کے لیے 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 کیسے کہ ایک بندہ آپ کو جو کو پتا چلے لے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے سیسر میں دیکھائے جبس کے لیے جبسیم کوتیس کا جب لڑکن کے لئے تو بہت سارے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں جب تنگ کرنے والے بھی تھے تو لوگ میرے سیگنل پر تھامز اپ کرتے وئے ان کو اپریشیٹ کرتے وئے بھی دیکھا ہے اچھا بھول میں جانتا ہے کہ آپ کا جو کورس ہے جتنی ہی تریننگ آپ دیتے ہیں یہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے اور اس نے لائسنس کے حوال سے کتنی ہوتا ہے یہ ہمارا کورس ہے تو منت کا کورس ہوتا ہے اور اس میں جو فرسٹ ہمارا دو شفٹ میں ہم ان کو ترین کرتے ہیں اور فرسٹ آر میں ہم انہیں تھیری پڑھاتے ہیں اور ویسے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے بابرکت نام سے ہم اپنے تریننگ کا آغاز کرتے ہیں یہ ناکھانی ہوتی ہے اس کے بعد ہم ان کو لیکچر دیتے ہیں جو ڈیلی انہوں نے کرنا ہوتا ہے تھیری کا اس میں ہم تھیری میں آپ کو بتاؤم کہ ہم تمام سسٹمز پڑھاتے ہیں کہ آپ کی اگر اتنا قابل ہو جاتا ہے ہمارا سوڈنٹ الحمدلللہ کہ اگر آپ کی گاڑی میں کوئی بھی خرابی آگئی ہے تو وہ خود سے کر سکتا ہے ہم اتنا ٹرین کر دیتے ہیں کہ بجائے اس چیز کے اور سیکھنڈ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سا جو ہے آپ کا پورزہ جو ہے وہ کتنا کوسٹ کر رہا ہے میں یہاں پہ ایک بات یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری ایک سوڈنٹ ہے اس نے اس کی گاڑی خراب ہوگی ان کے گھر میں گاڑی تھی تو آپ نے بیٹے کے ساتھ باہر گئے گی تو آن لائن ہی انہوں نے وہ مگوایا جو ہے میکینک تو اس نے ان کو نا وہ ایک پلگ ہوتے ہیں ان کو چارج ہو میرے خیال سے وہ بہت 300 یا 400 یا 1 ہے اس کی کوسٹ تو انہوں نے ان سے 3000 کوسٹ کریا جی بیسیکلی جو ہے آپ کا جو ورکر ہے جو میکینک ہے وہ آپ کی جو ہے وہ کوسٹ آپ کی انہوں سنس کرتا ہے مطلب کہ آپ کی جو مسہومیت کی وہ لیتا ہے کہ آپ کو ویرنس نہیں ہے تو آپ کو وہ کوسٹ کرتا ہے اگر آپ تھوڑا سا اس کو یہ بتا دیں کہ یہ اتنے کا ہے یا کون سی کمپنی کا آپ ایکچلی یہ جپانی ہے یہ اوڑیجنل ہے یہ کیا ہے اگر آپ کو یہ تھوڑی بہت بھی اپنے بارے میں اپنی گاڑی کے بارے میں جتنی بھی پرزا جات ہیں اس کے بارے میں تو میرے خیال سے آپ کو بکرا بناتے ہیں اٹلیسٹ آپ اس سے اس چیز سے وائد ہو سکتے ہیں بہت ساری خواتین میں یہ بھی آپ کو منشن کروں کہ گوگل ایک چیز آپ اس پر جائیں آپ کو وہاں پر اپنی گاڑی کا موڈل ٹالیں آپ کو ساری اس کی انفرمیشن نل جاتی ہے اور آپ اس میں جتنے بھی پاتھ ہیں اس کو حوالے سے بڑھیں بہت ساری کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو awareness نہیں ہوتی ہے بلکل 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 ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اس کے پتہ ہونا چاہیے کونس پارٹ کتنا کوسٹ کرتا ہے یہ تو جس انفرمیشن کہ ہم یہاں تک بھی ان کو انفرمیشن دیتے ہیں اور الحمدللہ کہ ہمارے 600 ابھی تک ہم لوگوں نے ٹرین کی ہیں ایک سکول کے ویسے ہمارے ٹوٹل سکس سکول ہیں تو ایک سکول میں 300 ہم نے وومنس اور 300 ہم نے میل کو ٹرین کیا تو ماشا اللہ ان کا بہت پوزیٹیو ریزلٹ ہیں اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ پلیٹ فورم حیاء کیا گیا اور وہ جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں وہ پرموٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو مزید بڑھائیں آپ اس کو سٹوپ نہیں کیجئے کیونکہ ایک گاڑی تو ہر کو سیکھ لیتا ہے لیکن پروپر وی میں چلانا اور اپنی لائپی سیف کرنا اور بسیکلی لائن اور لین میں ورڈ جو ہے کنفیوزن ہے لوگوں کی یہ کبھی دور نہیں ہو سکتی کیونکہ جو لین ہے وہ ڈیفرن چیز ہے اور لائن ڈیفرن چیز ہے میں ایک منٹ ریجسٹریشن کا بھی آپ سے پوچھوں کیونکہ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں ریجسٹریشن کا کیا معامل ہے ہمارے ریجسٹریشن سیمپل سی ہے جو بے الیجیبیلیٹی ہے وہ جس یہ ہے کہ 18 to 40 years ہونی چاہیے اور ہم مطلب یہ ہے کہ ہمارا session start is the next session 1st of December کو start ہونا ہے اور اس کے لئے ریجسٹریشن میں یہ ہو رہا ہے کہ والین کاسکت ہے ہمارے ریجسٹرن ٹھیک اور آپ کے پاسپور سے پیکچر اور آئی ڈی کارٹ کی کوپی آپ نہیں لیا ہے فسیلٹی میں یہاں یہ کہ میرا نمبر سب جگہ پہ آئی level تو میں ہوں نے اللہ کہا کہ آپ مجھے وہ وٹس آپ کرتے ہیں یہ فسیلٹی دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے لئے ریجسل ہی ہے پہلے پانجاب کے چار صوبوں میں یہ کام چل رہا تھا صوبہ پنجاب میں سپیشلی لیکن اب یہ ہے کہ جس لاہور میں ایک ہی training center ہے اور ایک میں ہی انسرکٹر ہوں جو کہ کام کہہ رہے ہیں ساتھ تو یہ issue ہے اور ہمارے پاس جو countability ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس کے لئے ہمیں three badges چلانے پڑھ رہے ہیں پہلے تو یہ تھا کہ two ہوتے تھے لیکن اب three ہمیں کرنے پڑھ رہے ہیں ہماری CTO صاحب میں وہ بارہا ادھر visit کرتے ہیں مطلب وہ more improvement کے لئے ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ اس کو track کو ready کریں کو ننگ کریں وہ سب کچھ مطلب ان کا visit ڈھونکا بھی ضرور ہوتا ہے ان کی guideline میں ہم یہ زبادہ کام کر رہے ہیں زبادہ تھانکیو ہرہوزہ تھانکیو ہرہوزہ ہوی شہرہ ویشو بیشت آف لاک بڑا زبادہ کام کریں اور ہمیں بہت اشت ضرورت ہے کہ ہم نے لوگ کو road says دینیزنہ آپ بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے